بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے میں نے اپنے چینل کے اوپر برڈ کو ریک کرنا سکھایا اس لئے ٹاکنگ سکھایا ہے برڈ سے ایک ساتھ ٹاک کرتا ہے اس کی آئی بلنکنگ سکھایا ہے مطلبہ موسٹر بگنر کے لیے جو کچھ تھا وہ میں نے سکھا دیا اس سے آگے جتنا کچھ وہ پرفیشنل کے لیے ہم یہ فیلحال شروع شروع ہے ہم بگنر پہ چلیں گے اور اس کے بعد پرفیشنل ٹکنیکس پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ آج جو ہے میں آپ کو اینیمل کی ریکنگ کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ اینیمل کس طریقے کے ساتھ ریک ہوتا ہے اس کے لیے کیا کام کرنا پڑتا ہے یا کیا اس کو صورتحال ہوتی یہ ایک اینیمل اکاو تو اسے ہم لے کر جائیں گے اس میں کارٹون اینیمیٹر میں ریک کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ کاؤ کہاں سے آئی یا کہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ گوگل پہ آپ نے آجانا سمپلی کارٹون کاؤ لکھیں گے تو یہاں پہ ہر طرح کی کاؤ آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں یہ ساری جو کاؤ اس وقت میں یوز کر رہا ہوں یہ بہلی ہے اس کے لیے یہ دیکھیں کافی ساری کاؤز جو آپ کو پسند آئے آپ اپنی مرضی سے اسے سمپلی اس کے اوپر آپ کیا کام کرنا ہے آپ کو کہ ایسے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اسے سیویز کر لینا اپن کرنے کے بعد یہ اس طریقے کے ساتھ سنگل جو ہے پکچر آپ کے سامنے آجاتی ہے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے رک کرنا جو بیسیکلی یہ ہے کہ رک کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنے کہ ان چیزوں کے پارس علیہ دہ کرنا مشکل ہوتا ہے یہ 3 ڈی نہیں ہے یہ 2 ڈی ہے 2 ڈی میں بہت زیادہ جو ہے نا یہ کام کرنا پڑتا ہے تب جا کے کوئی چیز پروپرلی ورک کرتی ہے یہ 2 ڈی ہے 2 ڈی میں اب یہ کی ایک چیز کو علیہ الدہ ہلانا پڑے گا اس کا فیس ہمیں علیہ الدہ چاہیے گردن اس کے علیدہ چاہیے ٹانگیں اس کی علیہ دہ چاہیے باڈی اس کی علیہ دہ چاہیے دوم اس کی علیہ دہ چاہیے ہر چیز کو ہم علیہ دہ علیہ کرتے ہیں یہاں پہ ہاتی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ fi GIRات کا کارٹن ہیں۔و 5 ڈی Angieembert 4 کو تو کیونٹ انیمٹر 4 میں ہم یہاں پہ آتے ہیں بونز ہمیں بیسکلی چاہیے ہوتی ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اویلیبل جو اینیمیشن ہے وہ کس ٹائپ کی ہمارے پاس پڑی ہوئے بونز میں اگر ہم ایپٹر پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیں گے ہمارے پاس کس ٹائپ کے جو ہیں وہ کریکٹر وغیرہ یہ کیا چیز پڑی ہوئے تھا یہاں پہ ہم بھی اینیملز کی بات ہو رہی ہے تو اینیمل پہ کلک کریں گے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کا کارٹون اینیمیٹر ہوگا وہ پروپر ہونا چاہیے کوئی کریک ورین یا اس ٹائپ کی کچھ چیز نہیں ہے آپ نے یوز کرنے اس میں یہ سارا کچھ آلموس لاک ہوتا ہے تو پھر کام کرنے میں مزا نہیں آتا تو یہ سب کچھ آپ کا اوپن ہونا چاہیے پروپر لی یہاں پہ ایک ڈیئر ہے ہارس ہے کیٹ ہے ڈوگ ہے اس ٹائپ کی چیزیں یہاں سے ہم مطلب ان کی بونز لے سکتے ہیں گھوڑا گھوڑے کی ہم گائے بھی بنا سکتے ہیں بھینس بھی بنا سکتے ہیں گھوڑا پہلے گھوڑا تو اس حساب سے اب ہم آجاتے ہیں اس کی انیمیشن میں یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ پرفارم بزارہ سارا پڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انیمالز میں اس وقت انیمالز میں جو اویلیبل ہیں وہ ہے ایک کیٹ کیٹ کے سب ساری انیمیشن یہ دیکھیں ہر طرح کی انیمیشن اس کی یہ ڈوگ ہے اس کی ہر طرح کی انیمیشن ہے اور یہاں پہ ہارس ہے یہاں پہ ہارس کی ساری انیمیشن ہارس کس طریقے کے ساتھ ایٹنگ کرتا ہے یہ سارا حساب تو یہ آلموسٹ میچ کھاتی ہیں گائے کی انیمیشن کے ساتھ بھی یہ میچ کھاتی ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کام کرتے ہیں گھوڑے کو ادھر لے آتے ہیں یہ گھوڑا آگیا ہمارے پاس اب یہاں پہ ہم نے آجانا ہے اسے اوپن کرنا ہے اس کی وہ بونز والے حصے میں آجتے ہیں جہاں پہ ہم اس کی کمپوزر مال میں آتے ہیں اسے آکے چیک کرتے ہیں جہاں پہ کچھ چیزیں ہم چیک کریں گے تو یہاں پہ اگر میں تیل پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آگا کہ تیل ایک علیدہ پارٹ ہے اس کا دھوم ایک علیدہ پارٹ ہے لیکن بیچ میں دھوم کہیں سے کٹی ہوئی نہیں ہے سنگل ایک دھومی ہے یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں دوسری سائٹ پہ تو ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ حصہ ایک علیدہ حصہ ہے مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک علیدہ حصہ ایک ہی حصہ بنا ہوئی ایسے یہ دوسری سائٹ والا بھی سیم ایک ہے مطلب کہنے کا مقصد ہے ایک حصہ یہ دو تیسری یہ ٹانگ چوتھ ہی ہے باڈی باڈی جو ہے باڈی کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں یہ نیک ہے یہ بھی نیک ہے یہ سارا حصہ نیک میں آتا لیکن اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو نیک علیدہ ایدرس تک بنی ہوئی ہے نیک سے اوپر ایک اور نیک یہ یہاں پہ دو مطلب آگئی تو اس کے بعد یہ ہیڈ کی ہے ہیڈ کا آپ کو طریقہ کر پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اینیمیٹر ہیڈ بنانا ہے کہ آئی بلنک کرے یہ وہ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو یہاں پہ ٹانگ جو ہے ٹانگ بھی ایک ہی ہے ٹانگ کے بیچ میں کچھ کٹا ہوا نہیں ہے یہ سیمپل سی دی صدری ٹانگ ہے یہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا ہر چیز کا کہ یہ کس طریقے کے ساتھ اگر تو آپ کسٹم ریگنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ کو یہ پارٹس کٹ بھی کرنے پڑتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے ریگ ہوئی چیز کو اٹھاتے ہیں تو اس کے لئے پھر یہ یہ طریقہ کر ہوتا ہے کہ آپ جس طریقے کے ساتھ آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے آپ ایسے کر لیں اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ اب یہ گھوڑا کھولا ہوا ہے اوپن ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ اسے لانچ کرتا ہوں پی ایس ٹی میں تو یہ ادھر آ جاتا ہے یہاں پہ یہ آ گیا اچھا اب جیسے یہ یہاں پہ آیا اس کے اوپر یہ کچھ ڈاٹس لگے ہیں بیسکلی یہ جو ڈاٹس ہیں یہ یہ جو ہڈیاں ہیں اس وقت یہ ان کے ڈاٹس بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جدر جدر ریڈ یہ نشان یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے یہ جوانٹ گول گولا یہ سارے ادھر ریڈ جو ہیں یہ کوئی ریڈ ہے گرین آپ کو نظر آ رہے ہیں اب اگر یہاں پہ اسے رکھ کرنا چاہیں تو یہاں بھی رکھ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ دماغ کا دھئی بنا دے گا آپ کا یہ دیکھیں ہر چیز کی ایک علیدہ 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 ہر چیز یہ علیدہ پھر اس کے علاوہ یہ چیزیں علیدہ تو اس سے بہتر ہے کہ دماغ کا دھئی بنانے سے بہتر ہے کہ آپ سیمپل طریقے کے ساتھ جو اس کا طریق یہاں پہ ریزلٹ دونوں سو سیم ہی نکلے گا یہاں پہ آ کے کریں گے اس جگہ پہ کریں گے ریزلٹ پھر بھی وہ ہی نکلے گا اس جگہ پہ جا کریں گے ریزلٹ پھر بھی وہ ہی نکلے گا تو یہاں پہ یہ ہے کہ بجائے اپنے آپ کو اتنا کنفیوز کرنے کے آپ اسے چلو اسے ہم اوپر ادھر سائٹ پہ کر دیتے ہیں کیا سائٹ کی ہے اچھا یہ گائے ہمارے پاس آگئی اب ہم نے یہاں پہ کیا کام کرنا ہے کہ ہمیں ایک باڈی چاہیے پوری پروپر باڈی چاہیے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک باڈی ہے ہمارے پاس اس کا ہم یہاں سے فیس علیدہ کر لیں گے ٹیک ہے کان اس کے علیدہ کر لیں گے جہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کان اس کے یہ چیز کے کان وغیرہ اس کے سارا کچھ علیدہ یہ ہے تو یہ کان بھی ہمیں اس کو اتار کے سائٹ پہ رکھنے پڑیں گے ایک سائٹ اگر آپ کٹ کر لے تو دوسری سائٹ پہ وہ ہی چلا جائے گا سینگوں کی ضرورت نہیں ہے سینگ انیمیٹ نہیں کرتے آنکھوں کی انیمیشن کی ضرورت ہمیں پڑے گی لیکن وہ امباد میں بنا لیں گے فیس کے ایکسپریشن امباد میں بنا لیں گے گھلے کی گھنٹی یا یہ کٹ کے ہمیں علیدہ کرنے پڑے گی یہ علیباد میں لگے گی اس کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ ہم اس کے کچھ پارٹس بغیرہ بنا لیں گے اچھا ابھی یہاں پہ ہم کیا کرنے والے ہیں اب ہم اس کے کچھ پارٹس بنائیں گے اب پارٹس اس طریقے سے بنائیں گے کہ پہلے ہم یہاں سے لے کے سب سے پہلے ہم اس کا یہاں سے سینگ اس کے ساتھ رہنے دیں گے لیکن کان جو ہے انہیں ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کچھ ڈیمیج کم سے کم ہو اس میں کان جو ہے آپ نے علیدہ کر لیے سینگ جتنا کٹے گا اس کا وہ ہمیں سینگ بعد میں رپیر کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم کاپی اور پیسٹ کر کے یہ کان ہم نے علیدہ کر دیا اور اسے یہاں سے غائب کر دیتے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ ہم نے علیدہ کر دیا تھا اس کے ساتھ اب سینگ ہے اس کا اس کا ہم بعد میں رپیر کر لیتے ہیں اب کان ہمارا علیدہ ہے تو اب یہاں سے اب ہم کیا کام کریں گے کہ اسے بڑے طریقے کے ساتھ یہاں سے صحیح سے گول سا رکھ کے کہ گائے کو اتنا فیل نہ ہو کہ میری گردن زار رہے ہیں کم سے کم کٹ بیچ میں لینے اور ماؤس کا بٹن اگر دو دفعہ پریس ہو جائے تو پھر یہ ایشو آ جاتے ہیں اس کی آؤٹ لائن کو جس قدر آپ بچا سکتے ہیں آپ بچا لیں کیونکہ آؤٹ لائن ہی اس کا ایک چیز کی مطلب وہ لک شو کرتی ہے یہاں پہ ہم اسے بھی کپی کر لیتے ہیں اور کپی اور پیسٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا ہیڈ اچھا ہیڈ یہاں پہ آ گیا اسے سائیڈ پہ کر لیا یہ ہیڈ ہمارا آ گیا یہ ابھی جیسے بھی یہ کٹے پھٹے آ رہے ہیں اس کی ٹینچن نہیں لینی ہے آپ نے یہ بات میں سارا کو ٹھیک ہو جائے اچھا یہاں پہ یہ بھی ہو گیا ہمارا سسٹم اب یہاں سے ہم نے کیا کام کرنا کہ اس کی یہ والے جو بیل ہے اس سے بڑے طریقے کے ساتھ یہاں سے علیتہ کر لیں بیل ہم بعد میں بھی لگا لیں گے بیل ہم یہاں سے سر بھی اچھا یہاں سے ہم اسے بیل کو بھی کپی اور پیسٹ کر لیا اور بیل کو یہاں سے غائب کر دیا اچھا یہاں پہ یہ سر بھی گیا کان بھی گئے یہ بیل بھی گئی یہاں تک ہو گیا ہمارا سسٹم یہاں سے ہم اب کیا کام کریں گے کہ اتنی گردن جو ہے اس کی اسے دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ یا گردن کو ہم رہنے تک گردن کو ساتھ رہنے دیتے ہیں اب ہم یہاں پہ اس کی جو باڈی ہے اسے کچھ اس طریقے سے کٹیں گے کہ یہاں سے رکھ لینا اپنے سے یہاں سے آپ اسے رکھ لیں اور پڑھے طریقے کے ساتھ آپ اسے ساتھ ہی لے کے جانا اس چیز کو ساتھ ہم بات میں کر لیں گے تو پڑھے طریقے کے ساتھ ایک دفعہ ہم اسے لے کے جائے یہاں سے یہاں سے اندازہ کے ساتھ ہی آپ نے یہ یہاں سے ایک چیز کو صحیح کر لینا کہ یہاں سے لائن یہ دیکھیں آپ کو یہاں ایک لائن یہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے دوسری جس سے یہ ایسے نیچے کے طرف جا رہا ہے یہاں سے ہم اسے چلے جی یہ ہم نے اس کی ایک کاپی بنا لینا یہاں سے نیچے کاپی اور پیسٹ لیں یہ بھی ہمارے پاس آگی یہ آگی اب یہ تو یہ کھٹی پھٹی ہے لیکن اس سے رپیر کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا اب یہاں سے ایک ایک ٹانگ اتار لینا ہی ہم نے اس کی دونوں بن جائیں گے بات میں لیکن ابھی یہ ابھی پیچھے پر ایک چیز رہ گی اس لیے دوم یہ تو پھر ضروری ہے نا یہاں سے سوری سپیڈ دیز کرتا ہوں تو ماؤس میرے سے زیادہ سپیڈ بڑا اچھا جی یہاں سے میں اسے کپی اور پیسٹ کر لیتا ہوں اور اس کو نام دے دیتا ہوں ٹیل کا اور اسے نام دے دیتا ہوں بوڈی کا اور اسے دے دیتا ہوں بیل کا ہر چیز کا نام جو ہے وہ اگر آپ نام کے ساتھ سیپ کریں گے تو وہ آپ کے لئے کافی ایزلی ہو جائے گا سارا کچھ اچھا اب آجاتے ہیں اس طرف اب اسے بھی کٹنا ہم نے اس کے راستے میں جو کچھ آئے گا کٹ کوٹ کے اپنے سائیڈ پر کر دینا شیپ خراب نہیں ہونے چاہیے راستے میں جو چیز بھی آتی اسے کٹ کے لیتا کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس کی ری فیلنگ کر لیں گے اب تھوڑا سا یہاں سے ہمیں چلے جائے اس کی ہوگی کی ضرور کافی اور پیسٹ ایک ٹانگ ہمارے پاس آگی ایک ایک ہی بنانی ہے یہ ایک ہی دوسری طرف چلی جائے گی اور اس طریقے کے ساتھ یہاں سے اس کو اینیمل جتنے بھی آئیں گے نا سب کا طریقہ کا ریک ہی ہوتا ہے اگر ایک چیز آپ دھیان سے سیکھ لیتے ہیں نا پھر دوسروں میں آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں آئے گی کوشش تو یہ کر رہا ہوں کہ ایزی طریقے کے ساتھ سمجھا دوں اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے سمجھ نہیں آئی جی یہاں پہ کپی اور پیسٹ اچھا جی یہ یہ فرانٹ کے لگ اور یہاں پہ یہ جو لگ ہے یہ بیک والے بیک لگ مطلب یہ دونوں لگز ہمارے پاس آگئی ہیں یہاں پہ فیس ہے سارا ہی ساکتا کہاں ہم نے علیدہ کاٹ لیا اچھا اب کیا کرنا سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ آپ اسے غائب کر دیں اور باڈی پہ آدیں اب باڈی کے بیچ میں کافی کچھ کٹا بھٹا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے باڈی یہ ہے میں کیا کسی اٹھنوں نیچے اب یہاں پہ یہ جو اس کی بیل والا حصہ ہے اسے غائب کر رہے ہیں یہاں پہ ریزر لے لیں اور بڑی صفائی کے ساتھ ایک لیول پہ رکھ کے اسے سارے معاملے کو رگڑ رگڑ دیں ٹھیک ہے جے ایسے ایسے نیچے سے بھی صفائی کر دیں اس کی ساری جہاں پہ جو جو ٹوٹا ہوگا پھوٹا ہوگا سب کی رپیرنگ کرنی پڑے گی ہمیں ٹھیک ہے جے اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں نیچے اس کے اندر اب جو چیز جس جگہ پہ بھی تھی اسے وہاں سے آپ نے اس طریقے کے ساتھ صاف کرنا کہ فیل نہ ہو اب یہاں پہ ہم کیا کام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بریش ہے بریش کو ہم لے لیتے ہیں اور یہاں سے ایک ایک کر کے کلر چوز کرتے جاتے ہیں اور ان چیزوں کو ختم کرتے جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز اسے بھی یہاں پہ چلیں اسے بات میں کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ ہمارا اچھا اب اس والے حصے کو یہ بھی غائب کرنا اپنے یہ سارا حصہ اپنے بھی غائب کرنا ایسا ہے اس کالے اسے وہ اسے قرآن دیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے اس کا وہ جو ہے ریڈ کلر ہم بات میں صاف کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں سے آپ نے کلر چوز کر لینا یہاں سے آپ نے کلر یہ بھولا نکال لینا اور اسے اس کے اوپر ایسے پھیک کرنا ٹھیک ہے جی یہ حصہ کمپلیٹ حصے میں یہ کنوارٹ ہو گیا اسی طریقے کے ساتھ آپ نے یہ پیچھے والی سائٹ پہ بھی آ جانا سارا اس کا جو سسٹم تو یہاں سے بھی آپ نے اسے ہم رکھ لیتے ہیں چلے جی اب اس کے اندر بھی یہ بھولا کلر یہ آپ فیل کر دیں سارے کا سارا اچھا جی اب یہ نیچے پہ لے گائی کا لینے آگیا یہاں پہ یہ ہو گیا ہمارا سسٹم سارے کا سارا حل ہو گیا اب ہم یہاں پہ یہ تھوڑا سا بیچ میں ایک کٹ سا ہے اس کٹ کو ختم کر رہے ہیں ادھر سے چلے جی اچھا اب یہاں پہ یہ تھوڑی سا جو تو آؤٹلائن کا ہمارا سسٹم ہے اس آؤٹلائن کو ہم اسے سیلیکٹ کریں گے اور اس کی ہم ریشو کر دیتے ہیں چار کی اور یہ والا جو کلر ہے اسے ہم نے سیلیکٹ کر لیا اور یہاں سے یہاں سے ہم چلے جی تھوڑی سا یہاں سے چار کی بھی اب تین کر لاتے ہیں فیلال اس جگہ پہ کیونکہ پیچھے سے یہ باریک زیادہ اور یہاں سے ہم پھر چار کرنا ٹھیک ہے جی چلے اب یہ چیز آگی ہمارے پاس اب اس کا کیا حل نکالنا اسے پورا کرنا یہ کٹ بیچ میں جو لگا وہ اس کٹ کو ختم کرنا ہم نے کسی طریقے کے ساتھ تو کیا کام کریں گے کہ یہاں سے اس کی ایک کاپی کر لیتے ہیں اتنا کاپی اینڈ پیسٹ اور یہاں سے کنٹول ڈی کر کے اس کو ہوریزینٹم اور اس کے اوپر یہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا روٹیٹ ایسے روٹیٹ کر لیں اسے روٹیٹ کرنے کے بعد اب اب آج اس کیف کی طرف یہاں پہ ادھر آ گیا اچھا اب یہاں سے اسے جوڑے گئی ہے اس کے ساتھ بیچ میں سے تھوڑا سا نیچے ایسے اور یہاں سے یہ ادھر یہاں سے تھوڑا سا نیچے یہاں سے تھوڑا سا اوپر اور اور آئی ٹھیک ہے تو یہاں سے ریزر لے لیں اور چل دیجئے یہاں سے ہم اسے اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ اسے اٹیچ کر دیں ایسے اور یہاں پہ ایسے اچھا اب آپ نے آجنا اس طرف یہاں سے تھوڑا سا آپ اس کی لائن کی طرف توجہ دے لیں اور یہاں سے ہوں پہ اچھا۔ ریزر لائن زرا کچھ جائے زیادہ ہی اچھا جی اب یہاں پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اس لائن کو بھی تھوڑا سا چلے جی اب یہ والا جو ریڈ حصہ ہے اسے بھی آپ نے غائب کرنا ہاتھ ایر سوڑا 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 اچھا یہاں سے اب آپ نے اس کا سائز تھوڑا بڑا کر لیں اور اس سے بھی یہاں سے ختم کرنا ختم کرنے کے بعد ویسے ہی پھر دوبارہ گری کلر کی لائن لے لیتے ہیں اور سائز کر دیتے ہیں یہاں پھر فور اور یہاں سے اس کو روپیر کر لگتے ہیں چلے جی اچھا جی یہ دیکھیں یہ اس کا ایک مطلب وہ حساب کتاب اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ اگر ہم اس کو رہنے دیتے ہیں اور یہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ہیڈ کہیں نا کہ تو ہوگا نا یہ ہیڈ ہے اب ہیڈ کا کیا کرنا ہے ہم نے ہیڈ اس جگہ پہ لگے گا ٹھیک ہے اسے تھوڑا پیچھے کر لگتے ہیں ہیڈ کو تھوڑا اس جگہ پہ ہیڈ جہاں کئی بھی لگ رہا تھا اس جگہ پہ یہ لگے گا اچھا اب ہیڈ کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ ہیڈ بالکل سیدھا سیدھا چاہیے تو اس کے لیے باڈی کو ایک دفعہ گائد کریں اور ہیڈ بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی آپ نے کرنا کہ اس کا جتنا بھی یہ وائٹ حصہ ہے یہ والے جو حصے ہیں یہ ختم کرنا ہے آپ نے ہم یہ علیہ دباد میں لگا لیں ساڑ چکا لیں گے ہم اس کا سینگی اتھار کے پہلے لگا لیتے ہیں ساتھ کافی ٹھیک یہاں پہ ہیڈ آ جائے گا ہیڈ کے ساتھ یہ سینگ ساپ یہاں پہ لگ جائیں گے تو اسے ہیڈ کی اوپر وری سائیڈ پہ لے جائیں اس جگہ پہ اور یہ یہاں پہ سیٹ ہو گیا جائے اب یہاں پہ یہ جو حصہ اس کا آ رہا ہے اس میں یہ کلر آپ نے یہاں پہ لگانا کلر تو کلر کو یہاں پہ لگانے کے لیے ہم سب سے پہلا کام تو یہ کریں گے یہ سینگ کے جیسی ایک آوٹ لائن ہم یہاں پہ کریٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اب یہاں سے ہم سینگ ہمارا روپیر ہو گیا یہاں سے تو یہاں سے ہمارا روپیر ہمارا یہ بلا کلر یہ کلر ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں اس طریقے اس سینگ اس کا دوبارہ سے پھر نکل آیا جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا تھا اس کا وہ روپیر ہو چکا لے جے یہ اس کا سر جو ہے یہ بن گیا اس کا اب جو کان ہے کان اس کے اتارنے کان ہمیں علیہدہ چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ جو وائٹ کلر اس چگہ پہ بھی ہمیں چاہیے تو ہم یہاں سے وائٹ کلر کر دیں گے اس کے اوپر تو یہاں سے اچھا جی یہاں سے یہ دیکھیں آپ کا یہ کام ہو گیا کمپلیٹ ہے یہاں سے اس کا کان جو ہے یہ بلا اتار دیں اس کان کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے پہلے یہ سینگ کو اور اسے ایک کر لیں اور یہاں سے ہم بڑے طریقے کے ساتھ اسے بھی یہاں سے کان کو اتار لیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری گائے کے کان بھی اینیمیٹ کریں ٹھیک ہے اسے گلیٹ کر دیں اتار کر سائیڈ پہ کر دیں ایک کان جو اپنے بنا کر رکھا کوئی دوسری سائیڈ پہ لگ جاتا ہے کوئی اتنے ایشو بڑی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی باڈی تھی باڈی باڈی یہ باڈی باڈی اپنا نام بھی چینج کر رہے گی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اپنا ایک منٹ اسے تھوڑا سا ہم یہاں سے اگر ایک آوٹ لائن دے دیتے ہیں تو دیکھ لیں کدھر کے آئے جار آوٹ لائن اور یہاں پہ چار نمبر یہ آوٹ لائن کا کلر اور یہاں سے آوٹ لائن پہ یہ دیکھنے لگے ہیں کہ یہ کیسی لگتی ہے اس جگہ پہ تو آوٹ لائن کا بیسکلی جو ہمیں اس جگہ پہ ایک اندازہ ہو رہا ہے تو وہ آوٹ لائن ہمیں صرف اتنی جگہ پہ چاہیے اے اتنی جگہ پہ یہاں سے چل کے ایک منٹ یہاں سے چل کے جسٹ اتنا سا ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بھی حصہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کان جو ہے وہ بھی ہم یہاں پہ کان کدھر گیا یہاں ہمارا کان یہ کان بھی ہم نے یہاں پہ لگا لیا یہ کان لیکن اس کے تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کو ساف کریں گے پہلے یہاں سے کان کو اچھا طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے جہاں اس کے بعد اب ہم یہاں پہ اپنے آوٹ لائن کے اوپر چلتے چلتے ہیں یہاں پہ یہ براؤن براؤن جو ہے اس سے یہاں پہ ہم نے ختم کرنا اور یہاں پہ اس جگہ پہ یہ کان ہمارا لگ جائے گا اس کے اوپر یہ کان بھی یہاں پہ ہلتا رہے گا اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس ہی کان کو ہم یہاں پہ اگر کپی کرتے ہیں تو ٹو کے نام سے ہم اور اسے ہی دوسری سائٹ پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ہم کانٹرول ڈی کرتے ہیں اور اس کی پوزیشن تھوڑی چینج کرتے ہیں اور یہاں پہ اور اسے ہیڈ کے پیچھلی سائٹ پہ لے کر جانا ہیڈ کدھر آئے دھر ہاں وہ کیا قسمت ہے ہیڈ کے پیچھے والی سائٹ پہ اسے اپنے لے کر جانا ایسا ہے ٹیک ہے جہاں سے اس کے تھوڑی سی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں آپ اسے سکیپ کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف ایسے کر لے تھوڑا سا چھوٹا اور یہاں سے کنٹرول ڈی کر کے تھوڑا سا روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اتنا ٹیک ہے یہ لگ گیا ہمارے پاس یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے ٹانگوں کی طرف تو باڈی پہلے یہ ہے سر بھی ہے کان بھی دونوں لگ گئے ہیں اب اس کے ٹانگیں کدھر گئی ہیں یہ فرنٹ کیا ہے اچھا واہ لیگ ساتھ لکھا ہی نہیں اچھا جی لیگ دے یہ آگی ہمارے پاس فرنٹ والی لیگ فرنٹ والی لیگ کو ہم کیا کام کریں گے اب سب سے اوپر کر لیتے ہیں فیلال اور یہاں سے اسے ہم نے سارا چیک کرنا ہے اسے پھول اچھا اسے گول ہونا چاہیے اور چلے جی گول ہوگی گول ہونے کے بعد اسے آپ وہاں پہ لے کے آئیں جس جگہ پہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اسے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ لگ جاتی ہے اب اس جگہ کا یہ حصہ ہے اس جگہ کا اب یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا یہ دھبہ ہے جس وقت یہ چلے گی تو یہ دھبہ کٹ کے آگے کی طرف چلے گا ٹھیک ہے تو اس دھبے کو آپ نے اس جگہ سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اب ختم کیس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کو پر وائٹ کلر کر دیں وائٹ کدھر گیا اور اس کو پر وائٹ کلر کر دیں اب ایسے چلے اچھا اب یہ علیدہ سے ایسے سنگل چل سکتے ہیں اب اسی لگ کی آپ ایک اور کاپی کریں اور اس سے اتنے سے فاصلے سے ہم باڈی کدھر ہے باڈی کے نیچھلی سائیڈ پہ لے کے چلتے ہیں اور اتنا مطلب چلے دوروں ٹانگے لگ چکی ہے اچھا اس کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں پیچھلی سائیڈ پہ تو پیچھلی سائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ فرانٹ لگ بیک لگ یہ بیک لگ اسے اٹھا کے آپ ادھر لے ہیں بیک لگ کو بیک لگ کو سب سے اوپر فلہ لے جاتے ہیں اس جگہ پہ اور اس کی یہاں پہ سیٹنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس جگہ سے ہم نے کٹی تھی اچھا جی اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ جس وقت یہ اینیمیٹ کرے گی پوری گائے تو اس وقت یہ تو ٹھیک منٹ یہاں پہ ٹھیک ہے جس وقت یہ اینیمیٹ کرے گی کہ گائے کا اتنا حصہ جو ہے جو آپ نے کٹا ہوا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے آگے پیچھے کی طرف مومنٹ کرے گا اب یہاں پہ بھی کیا ہوگا کہ جو بلیک ڈاٹ ہے وہ بیچ میں آکے آپ کو تنگ کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی وہ بلیک ڈاٹ اس جگہ پہ بھی آجائے یہ کٹا ہوا ہے اس جگہ سے ٹھیک ہے تو اگر تو یہ بلیک ڈاٹ کم مومنٹ کرتا ہے تو پھر تو اس کے اندر مرج ہو جائے گا ادروائز اگر یہ زیادہ مومنٹ کرے گا تو پھر یہ واضح آپ کو پتا لگے گا کہ یہ چیز ایک علیہدہ سے کٹ پیس کی طور پر چل رہا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ کچھ پکچر اس طریقے کے لیتے ہیں جس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی بہت کچھ ساتھی سیمپل سی ہوتی ہیں لیکن اصل میں تو پھر یہ ہوتا نا سارا کچھ تو یہاں پہ اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بھر اگر آپ ڈاٹ ختم کرتے ہو تو اس کے ٹانگوں کے اوپر آپ ڈاٹ دے سکتے ہو کچھ آگے پچھے دے سکتے ہو تاکہ وہ ہے کہ اس کی کمی بغیرہ جو ہے پوری ہو جاتی ہے اس معاملے میں آگے تو اس چیز میں ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بیسکلی تو یہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ ٹانگ کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹانگ نے ایسے ہی چلنا ہے اور ایسے ہی وہ آگے کی طرف جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے ٹانگ کے یہ حصہ اس کے پیچھے ہے جیسے یہ آگے کی طرف جائے گا تو یہ اس نے تھوڑے سے آگے کی طرف مومنٹ کرنی ہے ایسے اب اس نے کیا کام کیا ہے اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک یہ کٹ کیا ہوا جیسے یہ ایک واضح ہے کٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو اچھی چیز تو نہیں ہے خیر اتنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہاں پہ ہم کیا کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ترسی منٹ پہ اس کا سیاپا جسا سیٹ کروں اچھا یہاں پہ اس کا یہ ڈاٹ جو ہے بیچ میں ویسے تو یہ وائٹ ہے اتنی خاص نہیں ہے یہ مر جو ہو جائے اس کے اندر کوئی اتنی خاص تینچن بری بات نہیں یہاں پہ اس کے جو آؤٹلائن ہے یہ آؤٹلائن اس چیز کو واضح دکھانے کی کوشش کرے گی اگر ہم اسے کنٹرول ڈی کر کے یہاں پہ روٹیٹ ویسے کر لگتے ہیں چھوٹا سا یہ دیکھیں ایسے اس نے ٹانگ نے آگے کی طرف جانا ہے ایسے ٹھیک ہے اس کے بیچ میں یہ جو ڈاٹ ہے یہ ڈاٹ یہ ایسے یہ ڈاٹ اوپر کے طرف نکل جائے گا ٹھیک ہے ایسے تو آپ کو پہلے ہی یہ ڈرائنگ اس طریقے کے ساتھ بنا لینی چاہیے کہ آپ کو کسی قسم کا ایسا و ایسا مسئلہ بیچ میں نہ آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم تھوڑے بہت اس کی فٹنگ کر لگتے ہیں اچھا جی سب سے پہلی چیز تو کنٹرول ٹی کریں گے آپ جس وقت تو تو اس کو ہم نے روٹیٹ کیا اس جگہ سے تو یہ ایسے آکے کی طرف جانا اس میں ایسے یہ مر جو جگہ اس کا ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو چیز اوپر جا رہی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہاں سے اس چیز پر جا کے اس کے اتنے حصے کو اس جگہ سے ہم پہلے ہی اڈوانس میں وائٹ کرنے لگیں تاکہ اور یہاں سے پہلے اور یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہلے یہاں پہلے یہاں یہاں چیز 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 یہ زیادہ نظر آ رہا ہے اسے جہاں پہ زیادہ نائی ہونے چاہیے اسے بڑا سموتھلی کٹ کرنا پڑے گا اچھا جی ایک دفعہ ہم اس سے آگے کے طرف لے آتے ہیں اچھا اب یہ والی ٹانگ ہے اسے اگر ہم بیک سیڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور چیز کے جیسے یہ اس جگہ پہ آ جاتی ہے تو یہ اس کے بیچ میں اسے ہم کورپ کریں گے اس کے ساتھ تو اسے کنٹرول ٹی کر رہے ہیں کنٹرول ٹی اور روٹیٹ اور اسے واپس لے کے آئے اس جگہ پہ یہ اس نے آنا اس جگہ پہ اور اس نے اس کے آگے والی سائٹ پہ آنا اور اس والی نے آنا کنٹرول ٹی روٹیٹ کریں گے اور اس نے آنا اس جگہ پہ ٹھیک ہے ایک نے آگے جانا ایک نے پیچھے آنا تو یہ یہاں پہ کورپ ہو جائے گا اس کے ساتھ اچھا اس کے بعد آگے اس کی ٹیل ٹیل بیل ہے اس کی یہ ٹیل ہے اس کی تو یہ ٹیل تو آگے ٹیل ہے پھر ٹیل کو ٹھیک ہے یہ ٹیل ہے اس کی تو ٹیل کو ہم یہاں سے تھوڑا سا ٹیل کو بھی رپیر کرنا کرنا میں بھی تو اس کے لیے ہم کیا کام کرتے ہیں ٹیل سیلیکٹ چلے جی اس کے اندر وائٹ کلر کر دیں ٹیل کے اندر بھی ایسے اور باقی جو چیز میں پتا ہے تھوڑا سے اس کے لیے چاہیے ہمیں یہاں سے تو "-یسے کہ موسیقی 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 اس نے پیچھے سائیڈ پر آنا ہے اس کا اتنا اشہ نہیں بننے اسے اسے پیچھے آجا ہے ہمیں تھوڑے سوڑے سا لمبے رکھتے ہیں تاکہ اگر مومنٹ کرے ٹوڑی ہے تو وہ ہمیں کسی قسم کا اشہ نہ آئے تو یہاں پہ جا دیکھ لیں ہم نے اس کے لیدہ لیدہ پیسز بنا دی ہیں ساری کے ساری گائے کے اب اسی طریقے کے ساتھ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اسے کس طریقے سے پلیس کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا